کے لیے آیا ہوں ایک پرانا حساب چکانا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ حساب چکانے کے شروعات آج ہم کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ امتیاز زلیل آپ کا بھائی آپ کا بیٹا یہ اورنگاباد کا سانسط تھا اور انشاءاللہ اورنگاباد کا ہی سانسط رہنے والا ہے بڑا پھڑ پھڑا رہے ہیں میرے شہر کا نام بدل کر بڑا کود رہے ہیں تینوں ڈانس کر رہے ہیں دیو اندر بولتا میں نے کرا تو ایکنات کہتا نہیں میں نے کرا اور جس کا نام اور نشان دونوں مٹ گئے وہ بول رہا میں نے کرا میں نے ویروت کیا میں نے کہا کہ امتیاز زلیل اورنگاباد شہر کے اندر پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ اورنگاباد شہر کے اندر ہی مرے گا امتیاز زلیل تمہارے پاس طاقت ہے تم نام بدل دو تو آج مہارا شاہ کے الگ الگ علاقوں کے اندر میرے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں پتلہ جلا کر پوسٹر جلا کر انتیاز جلیل ہائے ہائے میں بھلا پریکٹس کر لو دو ہزار چوبیس آ رہی چوبیس کے بعد کرو پریکٹس چوبیس کے بعد تم کو کیا بولنا ہے ہائے ہائے اور ہم کو کیا بولنا ہے بھائے بھائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختیار کے اوپر آ گئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں سیف پٹھان شالن صاحب بہت کچھ بولنا ہے یہاں پر بہت حساب کتاب نکالنا ہے سیف بھائی آپ کا جب فون آتا ہے مجھے تو فون اٹھانے سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ تھانے کی پولیس نے ایک اور کیس میرے بھائی پر ریجسٹر کر دیا ہے ایک بات سن لیجئے جس پٹھان کا نام میں لے رہا ہوں پٹھانوں کو روکنا بہت آسان بات نہیں ہے دیکھتے دیکھتے ایک ہزار کروڑ روپیے نکال لیا وہ پٹھان نے اور تم یہ پٹھان کو رکانے کی کوشش کر رہے ہو بولے پٹھان دیکھنا نہیں کسی نے دیکھنا نہیں کر کے دیکھتے دیکھتے انہیں ایک ہزار کروڑ روپیے کمال لیا اب یہ پٹھان کے پیچھے ہیں پٹھان مجلس پوری طاقت کے ساتھ تیرے ساتھ گھڑی ہوئی ہے پوری حمد کے ساتھ لڑنا اور یہ نہیں سمجھنا یہ آج کل کے آئے ہے سنائے بہت پیسہ خرچہ کرتا ہے بہت پیسہ بارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب کو خرید لوں گا مجھے بھی معلوم ہے کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے تو خرید سکتا ہے لیکن تیرے پیسوں کے اندر صرف کتے اور بلی خرید سکتا ہے شیر کے بچے شیر کے بچے بازاروں میں بکتے نہیں ہیں تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو بہت ساروں کا حساب چکانا ہے یہ جلسہ تو ہم جتنا وقت ہو سکتے اصس صحاب کو دیں گے میں سہیب بھائی سے کہوں گا کہ سہیب بھائی بہت جلد ایک اور جلسہ لگائیے پورا آگے کا پیچھے کا آگے کا پیچھے کا جتنا بھی ہے سب کا حساب چکتا کیا جائے گا اور تھانی کی پولیس ممبرہ کی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں اچھا لڑکا ہے کیوں پڑے ہیں آپ اس کے پیچھے آپ ساتھ دیجئے ہم تو اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کا اتنا ساتھ دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ مجلس کا اتنا بڑا جلسہ ہے اگر پولیس نہیں بھی رہی تو الحمدللہ ہمارے جلسے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک بھی ایسا شخص یہاں پر نہیں ہے جس کو پیسہ دے کر لانا پڑتا ہے اگر اتنی محبت ان کے لیے ہے تو آپ لوگ کیوں رکاورٹ بن رہے ہیں تھوڑا ساتھ دیجئے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ تھانے کی پولیس نہیں پوری مہاراشتہ کی پولیس کی آواز پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں اٹھاتا ہے یا تو یہ اٹھاتے ہیں یا ہم اٹھاتے ہیں اور آپ کے حق میں بھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی میں میرا وقت بھی بیرستور رسد الدین عویسی صاحب کو دینا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ و آخورت دعوان و لندن بہت شکریہ